کہ دونوں عالم کے سردار بے قسوں کے قس پہ سہروں کے سہرہ لاچاروں کے چارہ عبداللہ کے دولارہ معامنہ کے آکھوں کا تارہ مکہ کے سرکار مدینہ کے تاجدار حاشمی سرکار رسول زیوہ کار محبوب پروردگار شفی روجہ سمار بکراروں کے دل کا قرار حریبوں کے لبوں کی طرف کی پھوکار سیدہ آمنہ کے دورے سہروار تائناتِ عالم کے پہترین پسلے پہار دستِ خدر کے اولین شہکار ہوئے بھیلہ جہابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں پیلے سپناہ میں ایک مرتبہ محبت بری انداز میں ضرور کے جالی سجا کر پیش کرے اور برناہ و مسلیہ سیدنا مولانا محمد بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نورِ خوداہِ کفیلی حضرت پر ایک اندازہ نورِ خوداہِ کفر کی حضرت پر خندہ زن فوقو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نورِ خوداہِ کفر کی حضرت پر خندہ زن فوقو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اسلام تیری نفذ نگوے کی حشر تک تیری رگو میں خون رواحہ چار جائے گا بدل دو وقت کو پروانو اب خودا کے لئے چراغ بن کے جلو بز میں مصطفیٰ کے اور آج کے دورِ حاضرہ کے نسبت ایک شیخ شیخ خاموش نجازی تمہیں جینے نہیں دے گی خاموش نجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں اگر جینہ ہے تو کوہرام مچا اس دور میں اگر جینہ ہے تو کوہرام مچا معزز زامینِ گرا آیتِ مقدساتِ علاوہ کے مختصر بات لے کر میں حاضر آیا ہوں میرے بعد بھی بڑے بڑے علماءِ کرام خودبا کا شورا جلوہ فروزن ان لوگوں کی بھی جو ہے تقریر ناکھمات پر مانی ہے تو میں ناچیز آپ کی درمیان میں چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں بس اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے تھوڑی دیر مجھے بردستان جئے معزز زامینِ ایک کرام آیتِ مقدساتِ علاوہ کے میاں ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مذہبِ اسلامی سب سے بہترین مذہبی یعنی اللہ کے نزدی مذہبِ اسلامی سب سے اچھا مصاب یہ گارنٹی خدا دے رہا ہے دنیا کا کوئی ڈانٹر دنیا کا کوئی پروفیسر دنیا کا کوئی ماسٹر دنیا کا کوئی انجینئر یہ گارنٹی نہیں دے رہا بلکہ خود خدا بندِ عالم یہ دے رہا ہے گارنٹی کہ اسلام مذہبِ اسلامی اچھا ہے یہ خود خدا دے رہا ہے جب خدا کسی کے بارے میں گارنٹی دے اس سے بڑھ کے اچھا کیا ہوتا ہے معذج صاحبینِ قرآ لیکن یہاں اس بار پیدا ہو سکتا ہے کہ مذہبِ اسلام سے پہلے بھی تو عبن نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے زگریہ علیہ السلام آئے یوسف علیہ السلام آئے یومس علیہ السلام آئے شوہب علیہ السلام آئے ان تمام نبیوں کا دین کیا اچھا نہیں تھا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کر سکتے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اچھا تھا زکریہ علیہ السلام کا دین بھی اچھا تھا نو علیہ السلام کا دین بھی اچھا تھا لیکن مذہبِ اسلام کے طرح نہیں اگر سب سے اچھا ہے تو مذہبِ اسلام ہے مذہبِ اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ایسا کیوں مذہبِ اسلام سب سے اچھا ہے کیوں ایسا کیوں اس میں خاصیت جا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ناپاکی لگ جاتی تو کارک کے پھیکنا پڑتا دب جاتے کپڑا پاک ہوتا تھا کوئی گناہ کبھیرہ کا مرتبی ہو جاتا تھا تو جب تک اسے خطر نہ کر دیا جائے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا تھا لیکن میرے آقا کے زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے لیے اتنی سانتی نہیں ہے اتنی کٹھینائی نہیں ہے بلکہ آقا کے غلاموں کے لیے تو اتنی چھوٹ ہے اگر کپڑے میں ناپاکی لگ جائے تو دین مطبع صحیح طریقے سے دھوٹے پانی سے تو کپڑا پاک ہو جائے گا اور گناہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امت محمدی کا گناہ اگر پہار کے پرابر ہو جائے اور آسمان اور زمین کے پرابر ہو جائے بارگاہ خدا باندی میں سچے دن سے توبہ کر لو تمہارے گناہ ماف ہو جائے بارگاہ خدا باندی میں سچے دن سے توبہ کر لو تمہارے گناہ ماف ہو جائے میرے دوست دور بزرگو اتنی فضیلت دیو وجہ کیا ہے بلکہ یہ ہے بات یہ ہے کہ اس کو نسبت ہے مذہب اسلام کو نسبت ہے میرے آقا سے اور جس کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی وہ سمانے میں منتاز ہو گیا ابو بکر آئے تو سدھی کے اکمر بن گئے عمر آئے تو فاروق کے آزم بن گئے عثمان آئے تو سن موران جامعال قرآن بن گئے حضرت علی آئے تو شہرِ بھدا حضرِ قربار بن گئے اور حضرت بلان آئے تو دنیا کے امام بن گئے میرے دوست دور بزرگو اور جس جس شہر تو میرے نبی سے نسبت ہو گئی وہ زمانے میں منتاز ہوتا جلا گیا اور میرے دوست دور جس مہینے میں میرے نبی آئے وہ مہینہ سب مہینوں میں دوختہ میرے نبی جس شہر میں آئے وہ شہر تمام سہروں میں بہتا میرے نبی جس کتاب کو لے کر آئے وہ کتاب سب کتابوں میں بہتا میرے نبی جس دین کو لے کر آئے وہ دین تمام دینوں میں بہتا میں بتانا چاہتا ہوں جب مذہبِ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے تو مذہبِ اسلام کے محنمے والے وہ بھی تو سب سے اچھا ہونا پڑے گا صحابہِ کرام کا جو طریقہ اس طریقے پر آپ کو چلنا پڑے گا میرے دوستو صحابہِ کرام کا طریقہ اب سمات فرمائے حضرت علی حضرت عبو بکر سے ملاقات ہوتی جب آمنہ سامنے ہوتے تو حضرت عبو بکر علی کو روزانہ سلام کیا کرتے تھے ایک دین ایسا ہوا حضرت عبو بکر علی دونوں آمنے سامنے ہو گئے حضرت عبو بکر نے علی کو سلام نہیں کیا علی مارے گوش سے کہ نبی مصطفیٰ کی بھارگاہ میں جا کے حاضر ہوئے کہ یا عبیب اللہ یا رسول اللہ عبو بکر روزانہ مجھے سلام کیا کرتے تھے اچانک کیا ہو گیا کہ آج عبو بکر نے مجھے سلام نہیں کیا ساید ان کے اندر میں دھماڈ آ گئی ہے ان کے اندر میں تکپوری آ گئی ہے میرے آقا نے بلا کر دے جاؤ عبو بکر آئے کہی عبیب اللہ یا رسول اللہ کون سے مصطفی مجھ سے ہو گئی یا مصطفی کی بات مہنگی ہے عبو بکر بات یہ ہے علی سے جب محلی ملاقات ہوتی تھی تو آپ جوہے سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے آج کیا ہو گیا جوہلی سے ملاقات ہوئی دونوں ہم نے سامنے بھی ہوئے دونوں کی نظروں سے نظر بھی ملی لیکن آپ نے سلام نہیں کیا حضرت عبو بکر جواب دیتے ہیں یا عبیب اللہ یا رسول اللہ آپ کی حدیث مبارک ہے کہ جو سب سے پہلے سلام کرے گا وہ سب سے پہلے جرمت میں جائے گا تو روزانہ میں سلام کرتا تھا سبھان اللہ سبھان میرے دوست کو اربود ہو آپ سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی سبھان اللہ رحمت اللہ تو کم سے کم بولیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے اور نسبت کی بات جب آئی تو میں ایک بات کیا بتا دوں میرے بھائی نسبت ایک ایسی چیز ہے آج جو میں کھڑا ہوں یہاں پہ نا یہ بھی ایک نسبت کی بات ہے میرے ساتھ میں جو ہے حضرت داتا مہدو صاحب شاہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت میں غلامیں داتا مہدو شاہ ہوں میں غلامی کرتا ہوں داتا مہدو شاہ رحمت اللہ علیہ کی آج یہاں پہ کھڑا ہوں اگر میں غلامی داتا مہدو شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہوتا تو ساہے ساہے میں یہاں کھڑا ہونے کے لائے پھڑا ہوں میرے دوست اور بزرگوں تو کہنا یہ چاہتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے سلام کرے گا وہ سب سے پہلے جنت میں سے آئے گا یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن آج کے دور ہے دس آدمی اگر ایک جگہ بیٹھا ہو ایک علم گزر کے جا رہے ہیں بیچارے نے سلام نہیں کیا اس لیے جو پہچان نہیں پائے یہ مسلمان ہے یا غیرے اسلام ہے اس لیے کہ اس کے انپاس میں نہ کوئی شریعت کے مطابق چہرہ ہے نہ شریعت کے مطابق امپرہن ہے اس لیے جہاں گزر کر چلے گئے آپس میں جو ہے بات چیتونے لگی یہ کیسا آدم ہے کیسا مولوی ہے جو سلام نہیں کیا گزر کر چلا گیا پاس یہاں تک پہنچی گاؤں میں جا کر بات پہنچی گاؤں میں جا کر لوگوں نے کہا آپ لوک lap پار ہو کر آگئے اور بہت باتے بالیتے آپ نے سلام نہیں کیا مولانا صاحب سوچ میں پڑ گئے بھلا وہ جانتے ہیں کون تھے گاؤں کے موقع تھے گاؤں کے مرل تھے گاؤں کے منبت تھے گاؤں کے پردھان تھے آپ نے سلام نہیں کیا آپ آگئے میرے دوستو اور دوستو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ امام صاحب کو نہیں کر سکتے تھے مولانا صاحب کو سلام آپ پہلے کر نہیں سکتے تھے مولانا صاحب نے اس لیے سلام نہیں کیا کہ آپ کو پہچان نہیں پائے کہ آپ مسلمان ہو کہ غیر اسلام ہو اس لیے کہ آپ کے پاس میں اسلام کا کوئی پہچان ہی نہیں ہے اس لیے وہ پہچاری مزار کر چلے گے تم تو پہچانتے تھے یہ عالم دین ہے تم تو پہچانتے تھے یہ مولانا صاحب ہے میرے دوست اور بزرگوں آقا کے بھول آقا کی بھولامی کا دعویٰ کرتے ہو میرے آقا جس راہ سے گزرتے بچہ ملتا اسے بھی سلام کرتے گوڑا ملتا اسے بھی سلام کرتے گریب ملتا اس کو بھی سلام کرتے فقیر ملتا اسے بھی سلام کرتے میرے دوست اور بزرگوں کو آج معاملہ اُلٹا ہے گاؤں کا پردھان اگر مسلمان ہے امام صاحب جا کر اسے سلام کرے تب جا کر کے جو ہے پردھان خوش ہوگا ورنہ اسے امام صاحب کی دعیت نہیں ہے دو چار دین میں اس گاؤں سے اس کی چھٹی ہو جائے گی یہ معاملہ دنیا میں چل رہا ہے گاؤں کا مڑا لگر پیسہ والا ہے امام صاحب نے اگر پہلے سلام نہیں کیا تو پھر دو چار دین کے بعد اس کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑے گا یہی معاملہ ہمارا چل رہا ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں نعرہ تکیل کا دعویٰ کرتے ہیں ہوجہ کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے ہوجہ کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے دادا کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے دعویٰ کرتے ہیں میرے دوستوں اور دوستوں کو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا فلمائل کرام کی لمپی خلیستہ ہے ان لوگوں کی تقریر آپ لوگوں کو سماعت فرمانی ہے میں مقتصر میں تو چار بات جو بتا رہا ہوں آپ تمامی حضراء سوچئے اور غور کیلئے کہ امام صاحب نے آپ کو سلام نہیں کیا تو کیا ہوا آپ پہلے سلام کرو اس لئے تو عالم دین ہے کامت کے دین میں آپ نے پوچھا جائے گا آپ بنیگار ہو جہنم کے حق دار ہو چکے ہو اللہ رہرمان ہے رحمان و رحیم ہے پوچھے گا تم نے کوئی ملکی کیا یا نہیں بے جارہ چکچا کرا رہے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاو کسی عالم سے مسابق کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہے گا کہ نہیں بتاو کسی عالم کے دوست سے مسابق کیا تھا بلن نہیں پڑا اس نے دوست کے دوست سے کیا تھا پڑا حگا کیا تھا پڑا جاؤ اس کے Nin blind میں میں تجھے بات کیا دعو اس کے ساتن میں میں بات کیا جب عالم سے مصابہ عالم کے دوست کے دوست سے مصابہ کرنے کے صدقے میں جب بخصے جاؤں گے تو بتاؤ کسی عالم سے کہا تم مصابہ کرو گے تو بتاؤ تم جنت کے ہتار بنو گے یا نہیں بنو گے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں علماء اکرام کی عزت کرنا سیکھو علماء اکرام سے بات کرنے کی تمیز سیکھو علماء سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے امام سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ عالم جو ہیں یہ ورزت النفی ہیں اللہ کے پیارے نفی حضور تاجدار مفیقہ نے اشارت فرمایا ہے العلماء ورزت النفی یہ نفی کے وارست ہے علماء کی تو ہی نفی کی تو ہی نہیں علماء کی بیزتی نفی کی بیزتی ہے جو نفی سے بستانی کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں ایک مطبع اپنے بال مبارک تو لیا صحابہ اکرام سے کہا دیکھ رہے ہو کیا ہے لہوزو یہ آپ کا بال مبارک ہے جانتے ہو اس بال مبارک کی شان میں کوئی ضرورہ برابر گستانی کرے گا تو اس کے لئے جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے تو بتاؤ ایک بال کی شان میں اگر کوئی گستانی کرے تو جہنم واجب ہے جنت حرام ہے تو بتاؤ اگر شرعفہ کسی عالم کی گستانی کرے نبی کی شان میں شرعفہ کر گستانی کرے اور جنتی بنے گا اس لیے میرے بھائی علماء سے محبت نبی سے محبت اور جب نبی سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ سے محبت ہی کر محبت کے بدلے ہی میں تو تمہیں جنت ملے گی اس لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا بچہ ہی تک میری تقریر آپ سوچئے سمجھئے اور یہ دنیا چند دنوں کے لیے سب کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ